بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے ویسے پاکستان بھی اپنے دفاع میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو ناظرین اگرامی پاکستان کے دفاع کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے پاس کون سے پانچ خطرناک اتھیار ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کا آغاز کریں میری آپ تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری ان کابشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیر اور لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیا ہم اور دلچسپ موضوع کے جانب دوستو جیسا ہم بتا رہے تھے کہ پاکستان نے اپنے دفاع میں کافی ترقی کی ہے اور ایسی ترقی کے دشمن بھی حیران رہ گیا ہے تو دوستو پہلے نمبر پر آتا ہے ایس پی ایس اینٹی ٹینک راکٹ لانچر یہ ہتھیار سرحد پر پاک آرمی کسرت سے استعمال کر رہی ہے کیونکہ اس کی مدد سے کسی بھی بنکر ٹینک اور مورچے کو تباہ کیا جا سکتا ہے جب بھی بھارت نے ل او سی پر فائرنگ کی تو پاک آرمی نے اسی ہتھیار کے ذریعے بھارت کے دانت کھٹے کیے ہیں اور اس کے کئی ایک مورچے تباہ کیے ہیں یہ روسی ساکتا راکٹ لانچر ہے جسے ایک آدمی بھی اٹھا کر آسانی سے چلا سکتا ہے اس کا نام 37 ایم ایم راکٹ لانچر ہے جو چار کلو گرام راکٹ کو چھ ہزار کلو میٹر کی رین تک لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا نشانہ بھی خطا نہیں جاتا اس لانچر کے ذریعے ایک میٹ میں پانچ چھ راکٹ داگے جا سکتے ہیں اور اسے گاڑی پر بھی فٹ کیا جا سکتا ہے یہ ہتھیار پاکستان اپنی ہی اسلحہ فیکٹری میں تیار کرتا ہے اس ہی ہتھیار کی تربیت امریکی فوئی نے افغان طالبان کو دی تھی اس کو عاملات میں دو آدمی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ کسی ہنگامی حالت میں ایک ہی فوجی اسے چلا سکتا ہے روس کی پاکستان کے ساتھ جنگی مشکوں میں اس ہتھیار کا بھی کافی استعمال کیا گیا تھا اور اس کی تربیت بھی حاصل کی گئی تھی تو ناظین اگرامی اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو راکٹ لانچر سسٹم ہے وہ ہے را122 ملٹی بیرن راکٹ سسٹم پاکستان کے پاس یہ سسٹم موجود ہے لیکن کی آر ایل نام کا سسٹم پاکستان خود بنا رہا ہے اس کی رئی بیس سے چاریس کلو میٹر ہوتی ہے اس سسٹم میں گارڈی سسٹم بھی نصب ہے جو دروس نشانہ لگانے کے لیے راکٹ کو دروس سمت پر رکھتا ہے اس کے اندر 32 راکٹ پاکٹ سوتی ہیں اور یہ ایک ہی منٹ میں سب کے سب راکٹ داگ سکتا ہے اس کو چلانے کے لیے تین افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے ای کیو خان ریسرچ لیبارٹی میں بنایا گیا تھا اس لانچر کو 75 کلو میٹر کی رفتار سے چلنے والے ٹرک پوڑ پر نصب کیا جاتا ہے اس طرح بہت ہی کم وقت میں اس نظام کو کسی بھی مقام تک پہنچایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے دشمن کی کسی بھی پیش قدمی کو روکا جا سکتا ہے اس دشمن کو نست و نابود بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان کے پاس نصر میزیل بھی موجود ہے اس میزیل کے ساتھ اس لانچر کو ملا کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے دوستو تیسرے نمبر پر ایک تیارے کا ذکر کیا جائے گا جسے اے ٹینکر بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے فضاء میں ہی دوسرے تیاروں میں فیول بھرا جا سکتا ہے یہ آئی ایس سیونٹی سیکس جہاز کا ایک ورین ہے یہ ایک ٹرانسپورٹر تیارہ ہوتا ہے اس کو ٹینکر اے ریفیولر بھی کہا جاتا ہے اس میں دو ٹینک فٹ کیے جاتے ہیں جن کے اندر لیزر فیول ہوتا ہے اس طرح یہ جہاز دوسرے جہاز کو فیول بھرنے کے کام آتا ہے پاکستان میں اب تک 53 جہازوں کو اس طرح کا بنایا جا چکا ہے یہ ایک باری تیارہ ہے جو 88,000 کلو گرام کے وزن کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے پاکستان کے پاس اس سے پہلے اے ریفیولر کا انتظام نہیں تھا اس لیے پاکستان نے یکرائن سے چار تیاروں کا سودا کیا اس طرح پہلے دو جہاز پاکستان کو 2009 میں ملے اور باقی کے دو جہاز 2011 میں ملے اس طرح پاکستان کے پاس بھی اے ریفیولنگ کی سہولت آگئی اس طرح پاکستان ائر فورس کے تیارے دیر تک دشمن کی فضاء میں رہ کر دشمن پر کاری ضرب لگا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے TM400 مزائل سسٹم ناظینے گرامی دشمن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان اور چین کے ساتھ پنگا لے اور اسے شکست سے دو چار کرے اگرچہ یہ ایک دیوانے کا خواہ بھی لگتا ہے اس وجہ سے وہ بھاری اتھیار خریدنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جس کا توڑ نکالنے کے لیے پاکستان کو بھی مجبوراً اتھیار خریدنے پڑتے ہیں بھارت نے ایسا تیارہ بردار بحری بیڑا بھی خرید لیا جو اس کی ضرورت نہیں تھا جس کی لاغت اربو ڈالر ہے بھارت ایک بحری بیڑا خود تیار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس نے دوسرے ملکوں سے بھی مدد حاصل کی ہے لیکن اس کے باوجود بھارت کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ بیڑے پاکستان کے میزائل حملوں سے نہیں بائی سکتے کیونکہ ان بیڑوں کے اندر جو حفاظتی نظام ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ میزائل حملے سے بچا جا سکے بھارت کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی کاروائی سے نہ صرف اس کے بیڑے گرک ہو جائیں گے بلکہ اربو ڈالر کا نقصان بھی ہوگا اس لیے امریکہ نے اس بیڑے کو بیکار بیڑا ڈیکلیر کیا ہے کیونکہ کوئی بھی انٹی شپ میزائل اسے تباہ کر سکتا ہے اب پاکستان نے چین سے سی ایچ فور ہنڈرڈ میزائل جو کہ تیارے سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے خرید لیا گیا ہے یہ میزائل جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ذریعے بھی لانچ کیا جاتا ہے اس میزائل کو سب سے پہلے یورپ کی ایک نمائش میں دو سار تیرہ میں دکھایا گیا تھا اس میزائل کی خصوصیات نے یورپی میڈیا کو بھی حیران کر دیا تھا جس کی وجہ سے دفاعی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ چین نے امریکہ کے تیاروں کے برخلاف یہ جدید نظام بنایا ہے اس کی رفتار میک فائیو ہے اور اس میزائل کا وزن پچیس کلو گرام ہے اور اس کے اندر جو بارود ہے اس کا وزن پانچ سو کلو گرام ہے اور اس کی رینج چار سو کلو میٹر اور اس کے اندر ایٹمی مواد بھی بھرا ہوتا ہے اس لیے اسے ائر کرافٹ کیریئر کلر بھی کہتے ہیں یہ چونکہ زگ زگ میں سفر کرتا ہے اس لیے اسے کاؤنٹر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ناظینے گرامی اب باریہ پانچوے نمبر کے ہتھیار کی تو اس کا نام ہے ف آئی ایم نائنٹی ٹو سٹنگر میزائل دوستو یہ میزائل ایک آدمی کندے پر بھی اٹھا سکتا ہے اور یہ ایک کام فاصلے کا ایٹ ڈیفینس میزائل ہے امریکہ کا بنا ہوا یہ میزائل پندرہ کلو گرام وزن کا ہوتا ہے اور تین کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے اسے ایک یا دو آدمی بھی چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر گارڈیڈ سسٹم بھی نصب ہے یہ تیاروں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن ٹینکو اور ہیلیکاپٹروں کو مارنے کے لیے بہت کار آمد ہے اس لیے کہ ان کی رفتار کم ہوتی ہے جبکہ تیاروں کی رفتار زیادہ ہوتی ہے اور ان تک اس کی رین پوئنہ مشکل ہوتا ہے اس ٹنگر میزائل کے اب تک پانچ مارڈل سامنے آ چکے ہیں یہ میزائل 1978 سے لے کر اب تک پاک فوج استعمال کر رہی ہے اس کی قیمت 3 لاکھ 80 ہزار امریکی ڈالر ہے تو ناظینِ گرامی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنی اور راج چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے آمین یارب العالمین تو ناظینِ گرامی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسان آئی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگا رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپریٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے بان